دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ملک کا بیڑا گرک ہو گیا ہے حشر برپا ہو گیا ہمارے ملک کے اندر ہم ساری چیزیں جانتے ہیں یہ ساری جو کچھ آیا ہے یہ ہم ایچ ایوری میٹنگ میں ہم ڈسکرس کرتے ہیں امریکنز کے ساتھ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہمارا جو جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بھائی میکسیمم ہم ان سے کچھ گین کر لیں کوئی ملٹری ایکوپنٹ آ جائے کوئی اور چیزیں آ جائیں کوئی ہمیں میں تمہارے خیالات سنوں گا آپ تاب شیر پاؤ صاحب ہمارے ساتھ ہیں لندن سے میں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم جی شیر پاؤ صاحب وعلیکم سلام علیہ السلام بھائی شیر پاؤ صاحب دیکھیں آپ ظاہر ہے لندن میں ہیں گارڈین وغیرہ اور جو باقی جو شور مچ رہا ہے سی این این میں سارا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو شیر پاؤ صاحب یہ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ ذاتی طور پر مسلسل نشانہ رہے دہشتگردی کا آپ کا خاندان رہا اس صورت میں جب ہمارے ملک کے بارے میں ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو شیر پاؤ صاحب آپ کو تو بہت دکھ محسوس ہوتا ہوگا کہ ہم اپنی بات ہی نہیں سمجھا پائیں ابھی تک دنیا کو نشانہ رہے دلکل یہ بات صحیح ہے کہ دکھ ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اب بھی ہم پہ شک کیا جائے کہ ہمارے آئی سائی اور انٹلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ خلاف کام کر رہی ہیں اور طالبان کا ساتھ دے رہی ہیں میرا خیال ہے یہ ابھی اتنے مدد کے بعد بھی اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے اور اس کا پورزور طریقے سے ہمیں میرا خیال ہے مضمت کرنی چاہیے یہ ریپورٹس جو نکلی ہیں نوے آزار سے زیادہ ریپورٹس ہیں اور اس میں آئی سائی پہ جو الزامات لگائیں مثلا کہ کارزائی کو بھی اس کے خلاف بھی ایک پروٹ بنایا گیا تھا یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو آفغان انٹلیجنس کی جو ایک تو ناکامی اور ان کی جو سب جو سلسلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ الزام لگائیں گے پاکستان پہ لگائیں گے اور کس پہ لگائیں گے یہ صورتحال چلی آ رہی ہے اور ہم باوجود اس کے کہ مسلسل تردیدیں کرتے رہیں لیکن کسی کو اس کی کسی کو ہمارے اس پہ یقین نہیں ہے اچھے شیر پاو صاحب اتنا کچھ ہونے کے باوجود جیسے آپ نے خود کہا کہ جب اتنی مدد کی جائے اتنا سرگرمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جائے اور پھر بھی شک کیا جائے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یا امریکہ کو ہم اس بات کے اوپر لے آئیں کہ اگر ہماری آپ کو مدد چاہیے ٹھیک ہے پیسے دینا اپنی جگہ امداد دینا اپنی جگہ لیکن اب اگر الزامات آئے اور اس کے کوئی فیکس نہ ہو اس کے پیچھے کوئی سچائی نہ ہوئی تو پاکستان ریویو کر سکتا ہے اپنی پالیسی بالکل میں خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے اور امداد کیا دیا ہے منات صاحب انہوں نے جو اب تک وہ ون پائنٹ جو ملین ڈالر کی بات کی ہے اس میں بھی کچھ نہیں ملا پرینڈز آف ڈیمکریٹک پاکستان نے جو مدد کرنی تھی جو ایریاز ڈیمیج ہوئے ہیں اور جو نقصان ہوا ہے اس میں بھی کچھ نہیں ملا تو ہم میرا خیال ہے کہ اس ہی اس میں آسرے میں رہے ہیں کہ ہمیں امداد ملے گا تو ہمیں یہ سلسل اس کو آگے بڑھائیں گے میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ انٹرنلی ہمیں ریویو کرنا چاہیے یہ پوری سیچویشن اور ریویزٹ کرنا چاہیے اچھا شیربان صاحب یہ بتائیے آپ جب سر وزیر داخلہ تھے تو آپ کو کبھی ریال ٹائم انٹیلیجنس کے ساتھ امریکنوں نے کنفرنٹ کیا یہ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں اس طرح ہوئی ہیں کبھی جس میں ریال ٹائم انٹیلیجنس نیور کبھی نہیں ہوا یعنی آپ کو کبھی بھی فیٹس وغیرہ پروائیڈ نہیں کیے گئے ہیں اور یہ ہیر سے بری بات ہوتی رہی ہے بلکل نہیں اور آپ کے دور میں بھی جب اس اور یہ لگتا ایسی ہے کہ میں اس کے حیران ہوں کہ اتنی زیادہ لیگز نوے آزار لیگز یہ کیسے نکل آئی ہیں اور ان کو کس نے یہ پروائیڈ کیا ہے اتنے زیادہ اس کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو امریکن کی جو جو سسٹم ہے اس میں لیگز ہیں وہ فالٹی ہیں اور وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ لگتا ایسی ہے کہ چونکہ پاکستان ایک ایسے دورائے پہ ہے اور چونکہ آدمی چیف کو بھی تین سال کے وہ مل گئی ہے ایکسٹینشل مل گئی ہے تو یہ ابھی یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ابھی نورت وزیدستان میں شروع کریں اور باقی علاقوں میں اپنا اس کو یہ وار آن ٹیرر کو آگے بڑھائیں یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتا ہے آج بھی جب وہ کہتے ہیں کہ مولا عمر اور اسامہ بن لادن پاکستان میں جب آپ کے دور میں بھی اس طرح کی کبھی کبھی اڑتی اڑتی خبریں آتی تھی امریکی حکام یہ کہتے جاتے تھے تو کیا جس طرح نورت صاحب نے کہا کہ کوئی آپ کو انفارمیشن بھی دی ساتھ کے بھائی فلان جگہ پر ہماری انٹیلیجن سپورٹ ہے کہ مولا عمر کوئٹہ میں دکھائی دیئے یا اسامہ بن لادن باجوڑ میں تو کیا اس کے اوپر آپ کو ایکشن لینے کا کہا گیا نہیں مناسب کبھی بھی نہیں ایسے نہیں ریٹن تو کچھ نہیں آیا نہ کوئی زبانی جب ان کے لوگ آئے ہیں کوئی اسامہ یا مولا عمر کی بات کی ہے ہاں لازمی بات ہے کہ جو ٹرائبل ایریاز نہ کچھ لوگوں کی بات وہ ضرور کرتے تھے جو ہمارے پاکستانی طالبان ہیں ان کی بات ضرور کرتے تھے لیکن اس طریقے سے ہم میں نہ انفرمیشن دی اور نہ کبھی زبانی یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف پاکستان میں یہ پاکستان میں ہے حضرت شیرپو صاحب ابھی میں اس ایپرل میں جشن نوروز کے دن میں کابل میں تھا اور وہاں پر سر حکمت یار صاحب کے پڑے ان کی پارٹی کے نمائن لوگ ایک نوروے سے آئے ہوئے تھے ان کے داماد بھی وہاں تھے ایک دو اور صاحبان بھی تھے اور ان کے ساتھ تو افغان صدر حامد کارزی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہاں سر کابل کے انٹر کانٹیننٹل میں یہ سارے وہ لوگ رہ رہے تھے اور وہاں اپنی میٹنگز کر رہے تھے تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی لیکس جو ہیں وہ ایٹسیلف ایون کارزی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ پشتون ایلیمنٹس کے ساتھ کو گفتگو کرنے کوشش کی جائے انہیں بھی کمزور کریں گے نہیں مجھے نہیں سمجھائی کہ کیسے کا کمزور کریں گے جی یہ سر جیسے وہ کارزی صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے حکمتیار وغیرہ جو کہ پشتون ایک خاص ان کی ایک پہچان بھی ہے ان کے ساتھ بھی اپنا مذاکرات کی جائیں اور وہ اوپن نہیں کر رہے تھے کابل میں تو یہ ان پہ بھی نہیں الزامات پھر آئیں گے اور وہ سارا سیبوٹاج ہوگا جو وہ سوچ رہے تھے کسی طرح نیوٹرلائز کریں پشتون ایلیمنٹس کو میرا خیال ہے کارزی پہ تو یقین ہے نہیں اور کارزی بھی ابھی اس طریقے سے ان کی پولیسی نہیں اپنا رہا وہ بھی تھوڑا ان سے ہٹ کے اپنی پوزیشن اپنے اس کے بچاؤں کیلئے کتون ایلیمنٹس کے ساتھ مذاکرات کی وہ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس لحاظ سے پاکستان کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے دو سالوں سے کافی بہتر ہو گیا اور انڈرسٹینڈنگ دونوں ملکوں میں بہتر ہو رہی ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو تو ایسے ریپورٹیں بھی جو ہیں جو ابھی آ رہے ہیں اس کو بھی کوئی اہمیت اس کی نہیں ہوگی اور ہم اس میں آگے بڑھ سکیں گے اور میرا خیال ہے وقت کا تقاضی یہ ہے کہ اس میں مدد کی جائے افغانستان کی تاکہ ان ایلیمنٹس کے ساتھ بات چیت میں جو ہم سے ہو سکے پاکستان سے ہو سکے ان کو کرنا چاہیے جی شیرپورٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے آپ ٹریول کر رہے ہیں بہت شکریہ میں جو ہمیں اچھا بائی صاحب عرض یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی شیرپورٹ صاحب نے ہماری کمزوری کیا ہے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ نیور کبھی بھی نہیں کہ مجھے اس طرح ریال ٹائم انفرمیشن انٹیلیجنس دے کر انہوں نے کنٹرن کیا بیانات کے ذریعے کہتے رہے ہیں بیانات تو نہیں ہوتے اب اس میں جو مشتاب جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ریال ٹائم ہوتی تو وہ ایک سیس میں بھی آ جاتی وہ کابی اس میں بھی آ جاتی شاید کابل سے جو چیزیں آتی ہیں میرے حال میں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ افغان انٹیلیجنس جو کوئی سوچتی تھی جو کوئی لکھتی تھی میرے حال اس کا ترجمہ کر گئے وہ بیٹے رہے ہیں باقی ایس ایچ کوئی نیا الزام نہیں ہے وہی سارے پرانے الزامات ہیں جو کہ پاکستان کے بارے میں مرحب صاحب وہ میں دیکھئے ان الزامات کو جھوٹا یا سچا تم میرے آگے کر لو میں تمہارے آگے کر لو اس کا فائدہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ امریکن میڈیا میں دنیا کے میڈیا میں ہمارا کیس کیا ہے کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً ہر دوسرے دن نائن الیون ہو رہا ہے یہ ہم کیوں نہیں کنوے کر پا رہے ہیں کہاں ہماری فالٹ ہے دیکھئے کون بتایا یہ ابھی تم دیکھو یہ کون بتایا ابھی کیا ہوا ہے بتاتا دربار ابھی کل پر سو یہ بیچارے میاں افتحار اس نے یعنی میں دکھ کے مارے ان کو ٹیلی فون کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں اب کیوں آپ بیچہ ان کا شہید ہوا اور وہ کتنے بہادر آدمی آج جو انہوں نے تقریر کی آج انہوں نے جواب اتنے عرصے کے بعد دیکھیں وہ میڈیا پہ ہے دو دن تو وہ بات نہیں کر سکے جس کا جوان سالہ بیٹا شہید ہو گیا وہ کیا بات کرے گا لیکن آج جب جس طریقے سے اس نے کیا ہے میرے خیال میں پاکستان میں اگر اس جیسے لوگ ہیں تو باقی پاکستان محفوظ ہے پھر مولانا فضل اللہ کا بینڈیو آ گیا کرنل امام کا جو میں ذکر کر رہا ہوں اور اس میں جب کرنل امام جیسے لوگ اور ایڈی خالد خواجہ کو مارا رہا لوگ ہو اس میں یہ کہنا کہ حمید گل میں انتے بہت زیادہ پرٹسزم کرتا رہا ہوں جب وہ بی جی آئی سائی تھے نہیں یہ گئے نا لیکن اتنے ہائی پروفائل آدمی اٹھ کے جائے گا یار وانہ دیکھو قبائلی علاقے میں خالد خواجہ اور کرنل امام گئے تو وہاں پکڑے گئے دیکھیں وہاں پر کوئی اتنے گروپس کام کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی ہمارا کیس دنیا میں میرے بھائی کمزور ہوتا ہے جب آپ کہتے ہو نا یہاں ڈرون نہ بھیجو وہ ایک کہتے ہیں جی آپ کے اپنے بندے تو وہاں ہاستیج ہو جاتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں انہیں تو آپ چھڑا نہیں پاتے اس کے مقابلے میں دیکھو ایران کا صفیر اگر اخواہ ہوتا ہے تو وہ تو نکلواتے ہیں نا ناظرین وقت رکھ بریک آبریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی